یہ ہدایت ہے صرف ان کے لیے جو بچنا چاہتے ہیں جسے کانٹ نے کہا ہے مورل لاؤ ویڈن اس نے کہا کہ وجود حسنی کے دو دلیلیں ہیں سب سے بڑی the starry heavens above and the moral law within ہمارے اندر مورل لاؤ ہے یہ اچھا ہے یہ برا ہے یہ خیر ہے یہ شر ہے یہ مورل لاؤ ہے اندر جن کا یہ مورل لاؤ فطرت کی صحت و سلامتی کی بنیاد پر برقرار ہے جو تمیز کرتے ہیں بھلائی اور برائی میں ان کے لیے ہدایت ہے اولا وہی آتے ہیں صلیم الفطرت کو ابو بکر اور عثمان رضی اللہ تعالی عنہ فَلَّذِينَ تَبَعُوْهُمْ بِحْسَانِ پھر کچھ لوگ ان کے پیچھے پیچھے بھی آتے ہیں ایک نمونہ دیکھ لیا کچھ لوگ بڑھ رہے ہیں یہ دوسرے درجے کے لوگ ہیں قرآن مجید میں درجہ بندی بیان کی گئی ہے اَسْحَابِقُونَ الْاوَلُونَ مِنَ الْمُحَاجِرِينَ وَالْإِنسَانِ وَالَّذِينَ تَبَعُوْهُمْ بِحْسَانِ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوْ عَنْهُمْ تو یہ صحابقون الْاوَلُون جو ہیں وہ صلیم الفطرت وہ صلیم العقل انسان ہیں جو ان چیزوں تک پہنچ چکے ہیں البتہ ابھی یقین کی دولت جو ہیں حاصل نہیں ہوئی اور یہی نقشہ کھیچا گیا ہے حضور کا وَبَجَدَكَ ضَالً لَن فَحَدًا ضول کا ترجمہ جو ہے گمراہ بھی کر دیا جاتا ہے ضول اسے بھی کہتے کوئی کوئی شخص کسی کے عشق میں دیوانہ ہو جائے اور ضول وہ بھی ہے جو ابھی حق کی تلاش میں سرگردان ہے تو جو غور و فکر غارِ حرام میں ہو رہا تھا حدیث میں آتا ہے یا تحنس ہو یا تحنس ہو فی جا کر آپ وہاں عبادت کرتے تھے تو وہ عبادت کیا تھی کہانا صفت و تعبو جہی فی غارِ حرام تفکرو والی اعتبار غارِ حرام میں آپ کی عبادت کی صفت کیا تھی غور و فکر کی کائنات کیا ہے وہی جس سے فلسفی جن کوئسٹن سے فلسفی ڈریپل کر رہا ہوتا ہے دو دو ہاتھ کر رہا ہوتا ہے وہی حضور سارے فکر کے مراحل سے گدرے ہیں اور قریب پہنچ گئے ہیں تو دروازے پر دستخ دی ہے وہ دروازہ کنائے ہیں وَبَجَدَكَ دَوْلًا فَحَدَا پردے اٹھا دیئے اور ہدایت دیئے اچھا یہ تو آپ کے سامنے تو علق جو ہے ایمان کا اقل و فطرت کے ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ کسی نہ کسی درجے میں واضح ہو اب میں آپ کو اس کا سنتیسس بتاتا ہوں یہ اقل و فطرت جو ہے اللہ کو پہچاننا جب تو باہر کی دنیا میں مگن وہ بادنی دنیا میں لگے ہوئے کچھ تو بقول شاہ علی اللہ وہ حیوانیت کی سطح پر آ جاتے ہیں بچارے صبح سے شام تک کی کبر توڑ دینے والی محنت کے بعد بھی ان کی بنیادی ضرورتیں زندگی کی پوری نہیں ہوتی وہ کیا کسی سے لو لگائیں گے کیا خدا کو یاد کریں گے قاد الفقر و یکونہ کفرہ یہ فقر اور احتیاج اور مفرسی تو انسان کو کفر تک پہنچا دیتا حضور کی حدیث تو تم ہودر متوجہ ہو ہماری طرح متوجہ نہیں ہوتے حضرت ابراہیم کا قول کیا تھا اور یہ نماز کا افتتاح بھی ہے میں نے اپنا رخصیدہ کر لیا ہے اللہ کی طرف حریف یکسو ہو کر دائیں بائیں کوئی میری توجہ نہیں جا رہی یہ ہے در حقیقت اس عبادت کا تقاضہ جو کہ شکر کا لازمی نتیجہ اب اس کا سنتیسس دیکھئے میں نے کہا کہ سب سے پہلے ایمان باللہ وہ کلیتاً فطرت پر ہے اسی لیے کانٹ نے یہ ثابت کیا ایک کریٹیک آف پیور ریزن اس کی کتاب جس نے ہنگنامہ پیدا کر دیا تھا پورے یورپ میں اس وقت تک کرسٹینیٹی ڈومینٹ تھی اور مذہب ایک اہم انصر تھا انسانی زندگی کا اس نے کہا اللہ کے وجود کے لیے جتنے منطقی دلیلیں دی گئی ہیں سب غلط ہیں میں سب کو کاٹ کر دکھاتا ہوں جیسے ہم کہتے ہیں لوہے کو لوہا کاٹتا ہے منطق نے منطق کو کاٹ دیا there is no logical reason to prove the existence of God a critique of pure reason میں نے کہا تھا pure reason عقل خالص جو فطرت سے رہنمائی نہیں لے رہی وہ فلسفہ جو ہے اس کی منزل کیا ہے agnosticism یا skepticism لادریت یا ارتیابیت پھر اس نے ایک کتاب لکھی بات میں critique of practical reason اس نے کہا کہ عملی طور پر انسان اخلاق حسنہ اختیار کر ہی نہیں سکتا جب تک خدا کو نہ مانے یہ necessity ہے انسان کو کے مانے علامہ اطبال نے اس کو تسلیم کیا ہے کانٹ کے اس لعوے کو وہ ان کی کتاب ہے pre construction of religious thought in Islam کہ کوئی منطق دلیل خدا کے وجود کو ثابت نہیں کر سکتا ہے متقلمین نے کوئشیں کیے لیکن دلیل دلیل کو کاٹ دیتی ہے منطق منطق کا توڑ کر دیتی ہے وہ صرف قرآن نے لفظ آیت استعمال کیا جو میں نے بیان کیا تھا اس کائنات میں ہر شے اللہ کی نشانی ہے جیسے آپ کو اپنے کسی دوست کی دی ہوئی کوئی شے دیکھتے ہی دوست یاد آجاتا ہے ایسے یہ آفاق و انفس میں اللہ کی نشانی آئیں تمہارے اندر بھی اللہ کی نشانی آئیں درہا توجہ تو کرو آفاق کو دیکھو کھول آنکھ فلک دیکھ زمی دیکھ فضاء دیکھ فَلَا يَنظُرُونَ إِلَى الْعِبِلِ كَيْفَ قُلِقَتْ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِمَتْ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُتِحَتْ کیا یہ دیکھتے نہیں غور نہیں کرتے اونٹ کو کیسے پیدا کیا گیا کتنا اپنے ماحول کے ساتھ مناسبت رکھتا ہے ساتھ ساتھ دن نہ کچھ کھانے کو ملے نہ پینے کے ملے اس سے کوئی پرہا نہیں اس سہرہ لکودک سہرہ کا افجاز وہ دیکھتے نہیں آسمان کیسے بلد کر دیا گیا دیکھتے نہیں پہاڑ کیسے گاڑ دیئے گئے دیکھتے نہیں زمین کیسے پھیلا دی گئی اے نبی آپ یاد لہانی کرائی ہے یہ نشانیوں کے طرف متوجہ کر دیجئے آپ سوائی یاد لہانی کرانے والے کے اور کچھ نہیں ہے آپ کے ہاتھ میں اختیار نہیں ہے کہ آپ اللہ کو منوالے یہ تو تمہارے اندر سے فطرت سے اُبھر کر گواہی آئے گی اب دیکھیں اس کے لئے آیت جسے میں یہ قرآن مجید کی طویل آیات میں سے جیسے آیت البر ہم نے پڑھی تھی اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ آسمان اور زمین کی تخلیق میں رات اور دن کے اُلِٹ فیر میں اس کشتی یا جہاز میں کے جو پیسہ سامان لے کر چل رہی ہوتی ہے جو لوگوں کو نفع پہنچاتی ہے اور وہ جو اللہ نے آسمان میں سے پانی اتارا اور اس سے زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کر دیا اور زمین میں پھیلا دی یہ ہر طرح کے جاندار اور یہ ہواوں کا چلنا اور یہ پادل جو مسخر ہیں زمین و آسمان کے بابین ان میں سے ہر ایک نشانی ہے پہچانو کیا مطلب تم نے کسی مصور کی تصویر دیکھی تعریف تصویر کی کرتے ہو یا مصور کی کرتے ہو مصور کا کمال ہے تصویر میں کیا ہے ہاں وہ اپنے مو سے بول رہی ہے اپنی زبانِ حال سے اپنے بنانے اپنے مصور کی تعریف کر رہی ہے تو کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں پر ہے شیخ صادی نے کہا بڑا پیارا شیر ہے برگِ درختانِ سبز در نظرِ ہوشیار ہر ورقِ دفترست ازمارِ فتح کردگار یہ جو سبز درختوں کے پتے ہیں ایک نگاہِ ہوشیار کیونکہ ان کی حقیقت کو پہچان سکے اس کے نزدیک ہر پتہ بارِ فتح کردگار کا ایک بہت بڑا دفتر ہے اور آج ہمیں معلوم ہے ہر پتہ ایک فیکٹری ہے فوٹو سنسسس کا عمل اس میں ہو رہا ہے سورج کی انرجی کو جذب کیا جا رہا ہے برگِ درختانِ سبز در نظرِ ہوشیار ہر ورقِ دفترست ازمارِ فتح کردگار تو جو آیت میں نے آپ کو سنائی اسے میں نے نام دیا ہے آیتُ الْآیات اتنی آفاقی آیات کسی اور آیت میں جمع نہیں کی گئی جتنا بڑا گلنستقی آر اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَابَاتِ وَالْلَرْضِ وَاخْتِلاَفِ الْلَيْلِ وَالْنَهَارِ وَالْفُلْقِ اللَّكِ تَجْرِی فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ الْنَاسِ وَمَانُدُ اللَّهُ بِنَ السَّمَائِ بِنِ مَائِنِ دوسری طرف تمہارے اندر بھی ہے بے دل نے خون کہا تھا یہ چوٹی کے شوراں میں سے رہیں ہندوستان کے یہاں تک کہ غالب کو کہنا پڑا کہ طرزِ بے دل میں ریخ تا لکھنا اصداللہ خان قیامت ہے آسان نہیں ہے طرزِ بے دل میں اردو میں شاعری کرنا وہ فارسی کے شاعر تھے کتنے ستم کی بات ہے تمہاری خواہش عمادہ کرتی ہے کہ چلو چمن میں دیکھو پھولوں کی بہار دیکھو درختوں کی بہار دیکھو دھاس کے اوپر چہل قدمی کرو ارے تم خود ایک پھول سے زیادہ کھلے ہوئے ہو کبھی اپنے دل کا دروازہ کھول کر اس میں داخل ہو کر اپنے حسنِ معنوی کا مشاہدہ کرو ستمستگر ہوا صدقشد زہور تھا یا جیسے ایک جگہ کہا گیا قلعہ بل رانہ علا قلوب ہی ان کے دلوں کے اوپر جو بھی بدکاریاں وہ کرتے رہے ہیں اس سے زنگ لگ گیا ہجابات آگئے شیخ علی حجویری رحمت اللہ علیہ جنہیں داتا گنج بخش کہا جاتا ہے اگرچہ یہ لفظ نہیں کہنا چاہیے انہوں نے کتاب کا نام کیا دکھا کشف المحجوم جو پردے میں آیا ہوا ہے اوٹ میں آیا ہوا ہے اسے کھول گا تم اوٹ میں ہو تمہارے اندر موجود ہے اللہ کی معرفت البتہ اس کا ایک نتیجہ یہ نکلنا چاہیے اب تمہارے لئے محبوب ترین ہستی اللہ ہو جائے اسے دل جسے نے سہارا ہوگا اس کے بسمت کا بولندی پہ ستارا ہوگا اس کے بسمت کا بولندی پہ ستارا ہوگا پہ ستارا ہوگا عشق سے کار سے دل جسے